اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے سامنے حاصر ہو گیا ہوں ایک اور بہترین ویڈیو لے کر آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو بہ آسانی موبائل اسکرین پر آپ کو نظر آتی رہیں اب سیدھے خبر کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کی اس خبر میں دو خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلی خبر ہے گجرات کے شہر بڑھودرہ سے جہاں پر کچھ مسلم بہنوں کو بلا وجہ ستایا جا رہا ہے غیر مسلم نوجوانوں کے ذریعے جی ہاں وہ ویڈیو بھی آپ کی موبائل اسکرین پر چلائیں گے آپ انہوں عورتوں کی زبان سے خود سنیں گے کہ انہوں عورتوں نے کیا کہا ہے دوسری خبر جڑی ہے جیسے کہ آپ کو با خوبی معلوم ہو کر راجستان ادھے پور کے اندر جو معاملہ ابھی چند دن پہلے پیشے نظر آیا ہے اسی طرح کا ایک معاملہ مہاراشت کے شہر امروطی سے نظر آیا ہے یہ دونوں خبریں وہاں پر بھی ایک ہتیہ کر دی گئی ہے اور عورتے پور کے اندر بھی کنہیہ لال کی ہتیہ کی گئی ہے یہ دو خبریں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پہلے پہلی خبر کی طرف چلیں گجرات کا ایک بہت ہی مشہور معروف شہر ہے اس شہر کا نام ہے بڑھودرہ اور یہ یوسف پتھان اور عرفان پتھان کے نام سے بھی بڑا مشہور معروف ہے اسی شہر کے اندر ایک علاقہ ایک بستی ہے جس بستی کا نام ہے کملانگر اور اسی علاقے میں کچھ مسلم بہنیں مسلم عورتیں اپنا ٹھیلہ لگاتی ہیں اپنی لاری لگاتی ہیں اور اسی ٹھیلے پر سبزی رکھ کر کے وہاں پر بیچتی ہیں اور اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتی ہیں عزیزانِ گرامی وقار ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ نوجوان لڑکے جو کہ غیر مسلم ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان مسلم بہنوں کو اور مسلم بھائیوں کو بھی وہاں پر بلا وجہ دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں میاں بھائی کی لاری اور ٹھیلہ وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے یعنی کوئی بھی مسلم یہاں پر ٹھیلہ اب نہیں لگائے گا اور اگر منڈی میں بھی آپ لوگ جاؤ گے وہاں پر بھی آپ کھڑے رہو گے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا ترہ ترہ کی دھمکی دی اور اس ویڈیو میں ابھی آپ سنیں گے اپنے کانوں سے خود سماعت کریں گے اس ویڈیو کو میں ابھی سنانے کے لیے آپ کو جا رہا ہوں کہا کہ اگر آج کے بعد آپ نے یہاں پر لاری لگائی یہاں پر ٹھیلہ لگایا تو اس کو پلٹ دیا جائے گا آپ کی سبزیوں کو پھینک دیا جائے گا بہرکیف ساری مسلم بہنیں مسلم عورتیں تھانے میں پہنچتی ہیں اور تھانے میں جا کر کے اس بات کی شکایت کرتی ہیں آئیے وہ تھوڑی سی ویڈیو آپ کی موبائل اسکرین پر ہم چلا کر دکھاتے ہیں میرے عزیز دوستو آپ نے اپنے کانوں سے سماعت کیا کہ یہ مسلم عورتیں کیا کہہ رہی ہیں ان کے لاری کو پھینکنے کی کوشش کی گئی ان کے لاری کو پلٹنے کی بات کی گئی اور دھمکی دی گئی کہ کبھی بھی اس محلے میں اس بستی میں مسلم عورتیں اور مسلم بھائی سبزی وغیرہ یا دیگر ٹھیلہ وغیرہ لگاتے ہوئے نظر نہ آئے یہ پہلی خبر تھی جو گجرات کے شہر بڑودرا سے تھی اب دوسری خبر کی طرف آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں دوسری خبر ہے جیسا کہ آپ با خوبی جانتے ہیں راجستان کے شہر ادھے پور سے ایک بہت بڑا معاملہ چند دن پہلے نظر آیا کنہیہ لال کی جو وہاں پر ہتیہ کر دی گئی لیکن اسی طرح کا ایک معاملہ 21 جون کو مہاراشت کے شہر امروطی سے سامنے نظر آتا ہے جی ہاں وہاں کے رہنے والے ایک شخص جن کا نام تھا امیش امیش کول ہے ان کا نام امیش تھا اور وہ میڈیکل چلایا کرتے تھے اور شام کے وقت شام کے وقت جب اپنے میڈیکل کو بند کر کے وہ گھر کی طرف آ رہے تھے تو دو گاڑی سوار یوک نے آ کر کے ان پر حملہ کیا اور اس طرح سے حملہ کیا کہ ان کو شدید زخم پہنچے زخم کی بنیاد پر اتنی طبیعہ تعلیل ہوئی کہ وہ ظاہری دنیا سے چلے گئے لیکن بعد میں 21 جون کو یہ معاملہ پیش آیا بعد میں یہ بیان دیئے گئے تمام لوگوں کے طرف سے یہ آروپ لگائے گئے کہ امیش نے بھی نوپر شرمہ کو سپورٹ کیا تھا اسی بنیاد پر ان پر حملہ کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چوری ڈگیتی کی وجہ سے ان پر حملہ ہوا ہے بہرکیف اس کی تحقیقات چل رہی ہے تقریباً 6 یا 7 آروپیوں کو اس معاملے میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے یہ خبر کہاں تک پہنچتی ہے کیا معاملے پیشے نظر آتے ہیں وہ ضرور ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے آگے جیسے ہی ہمیں کوئی انفرمیشن ملتی ہے موبائل اسکرین پر کوئی انفرمیشن ہمیں نظر آتی ہے تو ہم بہت جلد آپ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کریں چاہے وہ بڑودرہ سے تعلق رکھتی ہو خبر چاہے امروطی سے تعلق رکھتی ہو بہرکیف آپ نے اس پوری ویڈیو کو کس طرح سے دیکھا اب ضرور ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہر حال میں نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن موبائل اسکرین پر آپ کو نظر آتی رہے اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں جزاکاللہ خیرہ فددارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ